السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں پاکستان کے یوٹیوبر سید باست علی کی آپ نے ان کو خادم حسین رزوی صاحب کی کوریج کے زمانے میں بھی دیکھا ہوگا ان کا ایک جو ہے کلپ آج کل بہت وائرل ہو رہا ہے یوٹیوب پر اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں کسی مارننگ شو میں مدعو کیا گیا تھا ان کی کومیٹی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تو اس کے بعد اس مارننگ شو میں آپ کو پتا ہے آج کل مارننگ شو کے نام پر بے ہیائی ہوتی ہے وہاں پر جو ہے ناچ گانا اور میوزک اور مخلوط ناچنا گانا اس طرح کا کچھ ماحول تھا جو اس کانورسیشن سے آپ اخص کر سکتے ہیں جو اس کلپ میں ہے جو وائرل ہو رہی ہے تو جب وہ ماحول گندگی کا غلازت کا بے ہیائی کا اور کہنے کے مسلمان ہے استغفراللہ العظیم وہ جب ختم ہوا تو یہ جو ہوسٹ ہے وہ بڑی ڈھٹائی سے بے ہیائی سے سید باسد علی سے پوچھنے لگی کہ آپ کیوں نہیں شامل ہوئے ہماری اس میوزک میں اور اس میں اس نے کہا اللہ کی بندی یہ بے ہیائی کا کام ہے اس بے ہیائی کے کام میں میں کیوں شامل ہوں باسد علی کے علاوہ وہاں پہ جو پانچ چھے لوگ اور تھے وہ سب ایک طرف ہو گئے اور باسد علی اکیلا رہ گیا اور وہ سارے کے سارے اس کے اوپر چڑھ دوڑے ان میں سے کچھ مرد جو ہیں بلکہ سارے کے سارے اس پہ چلانے لگے اس کے اوپر جو ہے دست و گریبہ ہونے کی کوشش کی گئی کوئی کہنے لگا اس گھٹی آدمی کو بلایا کیوں ہے یعنی وہ شخص جو آپ کو بتا رہا ہے کہ جو کام ابھی آپ نے کیا ہے وہ بے ہیائی کا کام ہے کہ آپ ناچ رہے عورتوں کے ساتھ اور عورتیں مردوں کے ساتھ پھر ایک عورت اس پہ چڑھ دوڑی اور اس نے آ کے جو ہے اس کو یعنی اتنی بے ہیائی عورت تھی کہ اس کو کسی غیر مرد کو چھوتے ہوئے اس سے وہ بازابتہ فیزیکلوں کے اس سے لڑنے آگئی استغفراللہ العظیم اور جو ہوسٹ ہے اس شو کی وہ بھی ڈیفینڈ کر رہی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مورننگ شو میں کیا ہوتا ہے جی مورننگ شو میں ہلا گلے ہلا گلے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ بے ہیائی کی جائے اور یہی بات باست علی نے کی بڑا اچھا لگا مجھے وہ ڈٹ گیا بندہ یار اکیلے ڈٹ گیا اس نے یہ بھی فکر نہیں کی کہ سامنے جو ہے کیا ہوتا ہے اس نے کہا جو غلط ہے وہ غلط وہ نے کہا بھئی تمہیں اس دنیا میں کون لے کے آئے میں کہتے ہیں میری ماں لے کے آئیے میری ماں ایک عورت ہے اور عورت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بے ہیائی پھیلاتی پھرے نہ مرد کا یہ مطلب ہے کہ بے ہیائی پھیلاتا پھرے نہ مرد کو کھلا لائسنس ہے نہ عورت کو کسی کو نہیں ہے حکم کس کا ہے اللہ کا ہے اچھا اس پر مجھے ایک حدیث مبارکہ یاد آگئی وہ میں آپ سے آج شیئر کرنا چاہتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک کہ ان المؤمنہ یجاہدو بسیفہی ولسانہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مومن اپنی تلوار اور زبان دونوں کے ساتھ جہاد کرتا ہے تو اچھا اس روایت کو امام ابن حبان نے اس صحیح میں روایت کی ہے تو درجہ صحیح کی روایت ہے امام احمد بن حنبل اس کو المسند میں روایت کرتے ہیں امام بخاری نے اس کو تاریخ الكبیر میں روایت کیا اگر آپ یہ جانتے نہ ہوں کہ امام بخاری کی اور بھی تصانیف صحیح البخاری کے علاوہ تو آپ تاریخ الكبیر میں لاتے ہیں امام طبرانی اس کو المعجم الكبیر میں لاتے ہیں امام بیحقی سنن الكبرہ میں لاتے ہیں امام بغوی شرح السننہ میں لاتے ہیں ابن عبدالبر اس کو الاستعیاب میں لاتے ہیں اور امام مزی اس کو تہذیب القمال میں لاتے ہیں اور اس کو حسینی جو ہے وہ البیان والتعریف میں لاتے ہیں کئی کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہمارے ہاں کیا معاشرہ بن گیا ہے کہ ایک آدمی غلط کام کرنے سے روک رہا ہے کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ میرا پرسنل میٹر ہے میں نہیں شامل ہوا اور میں اس کو کنسیڈر کرتا ہوں کہ جواب کر رہے ہیں بے حیائی ہے غلط کام ہے اب اس کو وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اپنے غلط کام کو وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ تو ہوتا ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ معاشرہ کس قسم کا آپ پروان چڑھا رہے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ آپ یہ جو مارننگ شو میں کر رہے ہیں اور آگے یہی میسج جا رہے ہیں لوگ کو وہ یہی قسم کی حرکتیں کرتے ہیں پھر تو آپ تو معاول کو معاشرے کو بگاڑ رہے ہیں اور آپ کا کام تو اصلاح کا تھا تو خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑا اچھا لگا مجھے کہ مارننگ شو میں بیٹھ کرنا اس نے اسے میسج دیئے اچھا اسی انہی ویڈیوز کے اندر آپ کومنٹ سیکشن میں جا کے پڑھیں تو لوگوں نے بھی باسد علی کو سراہ آئے انہوں نے اس بغیرتی کو نہیں سراہا وہ جو بغیرت تھے وہ ڈس لائک کر کے ضرور چلے گئے لیکن تپڑ اتنی حمد نہیں ہے ان میں انہیں بھی پتا ہے یہ بغیرتیوں کے کام ہے لیکن کیونکہ ان کا اپنا دماغ ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ غلازت کرنی ہے وہ اسی کو سمجھتے ہیں جی رمضان ختم ہو گیا نا کچھ تو بغیرت رمضان میں بھی باز نہیں آتے کچھ خبیص رمضان میں بھی باز نہیں آتے لیکن ان کو دیگر مہینوں میں ایسے مسلمان بنے ہوتے ہیں محرم میں تو گویا ہے ایک ایسا سما بنایا ہوا ہوتا ہے جیسا سارا غمی نی پہ نازل ہوا ہے آج اور یہی وہ لوگ ہیں کہ رمضان المبارک میں فرقی نہیں پڑتا یعنی ہم نے خود یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم نے کب کیا لبادہ اڑنا ہے کب کیا ہم نے غمتاری کرنا ہے ہم نے کب آہوزاریاں کرنی ہے ہم نے کب متقی پرہزگار بن جانا ہے اور کب یہ چوغہ اتار کے جو مرضی چاہے چوغہ پہلنے تو یہ تو ڈرامے بازی ہوئی نا یہ تو اداکاریاں ہوئی اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو سارا سال گندگی اور غلازت میں پڑے ہوتے ہیں بے حیائی کے کاموں میں پڑے ہوتے ہیں آپ انہیں رمضان ٹرانسمیشن میں لا کے ہوز بنا دیتے ہیں یہ جو لڑکیوں کے ساتھ ڈرامے کرنا اور لڑکیوں کا لڑکوں کے ساتھ ڈرامے کرنا اور اس کو محبت کی داستانیں چل رہی ہیں اور وہ پتہ نہیں بہائنڈ ڈا سین بہائنڈ ڈا سیٹ کیا ان لوگوں کا لائف سٹائل ہے اور پھر ایک عجیب لوگ ہیں اور ان کو آپ نے لاکے رمضان ٹرانسمیشن میں ڈپٹہ پنا کے ٹوپی پنا کے کوٹی پنا کے بٹھا دیا ہے حضرت اب آپ اسلام کی بات بھی کر لیں یہ کس کبھی سوچو نا بندہ کے کس ڈگر پہ چل رہے ہیں لوگ خیرد کا نام جنو رکھ دیا جنو کا نام خیرد اور کچھ بولو تو بولنے والے پہ چڑھ دوڑتے ہیں سب کہ بولا کیوں ہماری مرضی نئی سر مرضی نہیں آپ کی مرضی اللہ کی ہے یہ بات یاد رکھنا تمہاری مرضی وہیں تک ہے جہاں تک وہ اس حدود کے اندر ہے جو تمہارے رب نے منائی ہے اس حدود کو توڑو گے تو پھر حق کے ساتھ ڈٹے رہنے والے آواز لگائیں گے کہ یہ غلط ہے جو غلط ہے اس کو غلط ہم کہیں گے کیونکہ وہ غلط ہے تو بارحال I salute this gentleman سید باسد علی کہ بڑا زبرزست کام کیا ہے دل خوش ہو گیا I mean whatever was the platform وہ ایک الگ discussion ہے لیکن اس نے کام کیا ہے بڑے جگرے والا کام جیتے رہو السلام علیکم ورحمت اللہ اور آپ کی سہولت کے لیے واتس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں